تو دوستو جس طرح گاڑی کو اچھی طرح سے مینٹین رکھنے کے لیے بقائدگی سے گاڑی کا کام ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو گاڑی کے ٹائروں کی روٹیشن کے حوالے سے ہے کہ گاڑی کی ٹائر روٹیشن کا صحیح طریقہ کیا ہے اور گاڑی کی ٹائر روٹیشن کتنے ہزار کلومیٹر بات ضروری ہوتی ہے اور گاڑی ٹائر روٹیشن کے گاڑی پر کیا فائدہ ہیں اور دوسرا فیدہ آپ کو یہ ہے کہ ڈریونگ ٹیسٹ میں بھی اکثر سوال آ جاتا ہے کہ گاڑی کی ٹائر روٹیشن کتنے ہزار کلومیٹر بات چینج ہوتی ہے تو جو ٹائروں کی پوزیشن چینج ہوتی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور انسال آج کی ویڈیو ٹائر روٹیشن کے حوالے سے ہے تو ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں ان کے تعامل کا شکریہ تو دوستو جس طرح گاڑی کو اچھی طرح سے منٹین رکھنے کے لیے بقائدگی سے گاڑی کا کام ہوتا ہے انجل کا آئیل چینج ہوتا ہے ائر فلٹر چینج ہوتا ہے آئیل فلٹر چینج ہوتا ہے اور بھی دو چار چیزیں ہیں منٹیننس کے حوالے سے جو زیادہ ہیں وہ چینج ہوتی ہیں تو ٹائروں کی روٹیشن بھی ایک اہم جز ہے جس میں آپ کو مطلب ہے غفلہ نہیں کرنی چاہیے گاڑی کی جو ٹائر روٹیشن ہے وہ آپ اس کی لازمی چیک کرویں اور اس کی جو مطلب ہے صحیح پوزیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ٹائر روٹیشن کا میں آپ کو صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو فرنٹ والا ٹائر ہے یہ پیچھے آئے گا لیکن اس سائیڈ پہ نہیں بیک سائیڈ لیفٹ سائیڈ پہ ہو گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ یہ لیفٹ سائیڈ تو یہ جو اس سائیڈ والا ٹائر ہے وہ ہم آگے لگائیں گے اور جو آگے والا ہے وہ پیچھے لیفٹ سائیڈ پہ اور جو یہ والا اس سائیڈ والا ٹائر ہے یہ ہم یہ وہاں پر پیچھے لگائیں گے تو اس کی جو صحیح پوزیشن ہوتی ہے ٹائر روٹیشن کی وہ آپ نے چینج کرنی ہوتی ہے اور اس کا جو دورانیاں ہوتا ہے یہ پانچ ہزار کلومیٹر بعد ہوتا ہے تو ٹائروں کی جو روٹیشن ہوتی ہے آپ نے ہر پانچ ہزار کلومیٹر بعد اس کی جو ٹائروں کی پوزیسن ہے یہ آپ نے چینج کرنی ہوتی ہے اور کراس میں ہمیشہ چینج کریں تو دوستو جو گاڑی کا اگلا حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ وزن ہوتا ہے اگلے حصہ پر تقریباً ساٹھ پرسینٹ جو گاڑی کا وزن ہوتا ہے وہ اگلے حصے پر ہوتا ہے جو چالیس پرسنٹ گاڑی کا وزن ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پچھلے ٹائروں پر ہوتا ہے تو کیونکہ یہ زیادہ تر جو گاڑی ہیں وہ فرنٹ ویل ڈرائیو ہیں اور صاف زہر ہے جو فرنٹ والے ٹائر ہیں وہ پچھلے ٹائروں کے نسبت زیادہ گستے ہیں تو ان پر ایک تو وزن بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ فرنٹ ویل ڈرائیو ہوتے ہیں تو یہ زیادہ گستے ہیں تو اس لیے اگر آپ ہر پانچ ہزار کلومیٹر بعد ان کی ٹائر روٹیشن چینج کرتے ہیں کراس میں تو یہ جو ٹائرز ہیں یہ بلکل براپر گستے ہیں اور جو ان کی لائف ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے تو ٹائر روٹیشن کے ساتھ ساتھ گاڑی کی آپ نے الائنمنٹ کا خاص کیا رکھنا ہے گاڑی کی الائنمنٹ بلکل فوراں وقت پر کرائیں جیسے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گاڑی کی الائنمنٹ مطلب آؤٹ ہو گئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اسے فوراں چیک کریں کیونکہ اگر آپ گاڑی کی الائنمنٹ کا خیال نہیں رکھتے تو یہ جو ٹائروں کی یہ دیکھیں گھڑیاں ہیں یہ جلدی گھیج جاتی ہیں اور یہ کوئی سیڈ پوری ہوتی ہے کوئی سیڈ گھیج جاتی ہے اور ٹائر روٹیشن اور الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہوا ہے ٹائروں کی ہوا اس کا بھی زیادہ خیال کیا کریں تو ہوا کا بھی ٹائروں پر اثر پڑتا ہے اگر ہوا آپ کم رکھیں گے تو ٹائر جلدی خراب ہو جائیں گے یا زیادہ رکھیں گے پھر بھی ٹائر جلدی خراب ہو جائیں گے تو ہوا ہمیشہ نرمل رکھیں جتنا مطلب ہے کمپنی ریکوائیڈ کرتی ہے تو مینٹیننس کے حوالے سے ٹائر روٹیشن بھی ایک اہم جوز ہے تو اکثر لوگ اس پر مطلب ہے لا پروائی کرتے ہیں تو ٹائر روٹیشن کے حوالے سے بھی آپ لا پروائی نہ کریں تو اس کے آپ کو مطلب ہے جو ٹائر کی لائف ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے تو گاڑی کی ٹائر روٹیشن آپ ہر پانچ ہزار کلومیٹر بعد کروائیں یا زیادہ سے زیادہ دس ہزار ہوتا ہے لیکن اگر کبھی سوال آ جائے کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں اگر دے رہے ہیں اور کبھی سوال آ جائے کہ گاڑی کی ٹائر روٹیشن کتنے ہزار کلومیٹر بعد ہوتی ہے تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے پانچ ہزار کلومیٹر بعد تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں آپ کے تامن پر شکریہ